بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے لائف ہوں جی آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ سعودی ریبی ہے کہ شہر ریاض میں بھائی پاکستانی کو گرفتار کیا گیا ہے ان کا ایک گروہ تھا جی کس شرم ناکام میں اور کس بے آپ جگین کرے کہ ایسی ہاتھ کی صفائی دکھا رہے تھے میں خود یہ ویڈیو دیکھ کر ہینا رہ گیا ہوں یہ ویڈیو بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں یہاں پر اور ان کا بھائی اڈا وغیرہ بھی اس ویڈیو میں لائف دکھایا گیا ہے یہ وہاں پر کام کیا ڈال رہے تھے وہ آپ ابھی ویڈیو میں دیکھیں گے یہاں پر میں آپ کو ایک چھوٹی بات بتاتا ہوں بھائی جو ابھی میں نے کچھ دن پہلے ہی اپنی آنکھوں سے یہ واقعہ دیکھا ہے یہاں پر سعودی ریبیا میں جو اسی سے ریلیٹڈ ہے جی اکثر میرے بھائی اگر پاکستانی خاص کار یہ کام کرواتے ہو کسی بندے سے بھی تو بھائی اس کے مطلق آپ کو میں ابھی بتا دیتا ہوں جو میں نے اپنی آنکھوں سے واقعہ دیکھا جی ایک پتھان بابا تھا جی مجھے کچھ دن پہلے ملا ہے تو دو تین دفعہ ملا اسے تھوڑی گپ شپ ہوئی ہے ٹین ویلر گاڑی چلاتا تھا جی اچھا میں نے بولا ابھی ایسے گپ شپ ہونے لگی بولتا ہے بیٹا مجھ کو تیتی سال ہو گئے ہیں ادھر سعودی ریبیا میں میں نے بہت تیتی سال ہو گیا یار ہاں تو اپنی اچھا اس کی سٹوری تو ایک لمبی چوڑی آپ یقین کریں کافی لمبی چوڑی داستان تھی وہ تو نہیں مشیر کر سکتا اچھا مجھے بتا رہا جب آیا تھا کہ تین سو ریال کا ہی کامہ لگتا تھا اس ٹائم اچھا کچھ دن نا دس کے دن مجھے وہ بندہ ملا نہیں ہے تو میں نے ایک بندے سے ایسے وہ مجھے ملات اس کا دریافت کیا کہ وہ بندہ یار دکھائی نہیں دیتا ہے وہ مجھے بولا کہ بھائی وہ پکڑا گیا تیرے کو نہیں پتا ہے میں نے بولا کیوں پکڑا وہ کیوں پکڑا گیا وہ بولتا جہاں بار برا وغیرہ میں وہ کھڑا ہوتا تھا اپنی گاڑی لے کر رینٹ کے لیے چلاتا تھا جی وہ اپنی وہ ٹین ویلڈر تو وہاں پر شورتوں نے چھاپا ڈالایا اور اس کا اقامہ تھا نا جو اس کے پاس میں نے بولا اس کا اقامہ اس کے خود کا تھا میں نے خود دیکھی تو اس کی پکچر وہ بولتا ہے اس کے خود کا تھا لیکن سسٹم یہ چلا ہے کہ جب وہ پہلے سعودی ریبیہ میں رہ کے گیا ہے جب خروج لگا کر یہاں سے گیا تھا وہ اقامہ اپنا ساتھ لے گیا تھا ابھی دوبارہ عمرے کے بیزے پر آیا تھا اور اب ویسے ہی گاری چلا رہا تھا بس گھوم رہا تھا وہ ہی پرانے اقامے کے اوپر جب شورتوں نے چک کی ہے بھائی کمیوٹر میں تو اس کا بائیو ڈٹائی کچھ اور نکلا ہے تو اسے اٹھا کر لے گئے ہیں اور اسے وہ جیل میں کچھ دن رکھا ہے ابھی تک تو میرے حساب سے پاکستان بھیج دیا ہوگا یا ہو سکتا ہے اسے کوئی فائن وغیرہ بھی کر دیا گیا ہو تو ابھی آپ بھائی یہ ویڈیو دیکھ لیں اس کے بعد میں آپ بھائیوں کے ساتھ اس ویڈیو کی تفصیل بھی شیئر کرتا ہوں تو ویڈیو دیکھتے ہیں ہی پہلے جی تو ویڈیو آپ نے دیکھ لی ہے جی یہ پاکستانی ہے جی یہ ریاض شہر میں ان لوگوں نے اپنے کا ڈب نیا ہوتا ہے وہاں پر دو نمبر طریقے سے اقامے بنا کر بندوں کو دیتے تھے اور اس کے علاوہ ڈرائیونگ لائسنس ہو گیا ہے اور اس کے علاوہ دوسرے قانداد جو سرکاری طرح اور یہ یقینی بات ہے کہ اس بندے نے اگر کسی نے خروج جانا ہوتا تھا اس پر کوئی فائن وغیرہ تھا یا وہ دو نمبر طریقے سے خروج جانا چاہتا ہے تو اسے بھی یہ بھیجتے ہوں کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی ذریعہ نکال کر تو ان پر بھائی چھاپڑا لگیا ہے سعودی شرطوں مرور وغیرہ کی طرف سے تو آپ دیکھ لیں ان کو بھی پکڑ لیا گیا ہے اور ان کو بھائی انشاءاللہ تعالی میں یہ انشاءاللہ تعالی اس لیے بول رہا ہوں کہ ایسے تمام تر پاکستانی دوسرے پاکستانیوں کو بھائی سر شرم سے جھکا دیتے ہیں آپ یقین کریں جب بھی کوئی بنگالی ہے دوسرا ہندوستانی ملتا ہے تو وہ ایسی باتوں کو لے کر پھر کہیں نہ کہیں کسی بات کو لے کر مہنہ مار دیتا ہے ہم پاکستانیوں کو اور انشاءاللہ تعالی انہیں بھائی اچھا خاصہ فائن بھی ہوگا اس چیز کو لے کر اور بعد مہنے پاکستان تو بھیجا ہی جائے گا تو ایسے کسی بھی بندے سے اپنا کوئی بھی کام مت کروائیے گا ورنہ بھائی آپ کو بھی اچھا خاصہ فائن ہو سکتا ہے قصہ میں نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ آپ بھائیوں کو سنا بھی دیا ہے کسی اور نے اس کے مطلق جاننا ہو تو مجھے کمنٹ کیجئے گا اپنی صدقہ شارع کیے گا اللہ حافظ